اسلام علیکم کوکنگ ویڈ پیشن میں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ہیدر آباد کی ایک بہت ہی فیمس ٹش حلیم یا پھر دلیم کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی زیادہ زبردست قسم کی ریسپی ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو ویڈاور سکپ کی ہے لاست تک دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ریسپی ضرور پسند آئے گی اور اگر آپ لوگ نیو ہیں میرے چینل پہ تو پلیس آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے اور آجے پھر ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ون انہا ہاف کپ گندم کا دلیا یہ بہت زیادہ باریک دلیا نہیں ہے یہ دراصل کریکڈ ویٹ ہے مطلب کہ چھوٹے چھوٹے سے پیسز کیے ہوئے گندم کے لیکن آپ لوگ چاہیں تو باریک دلیا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے ون انہا ہاف کپ میریرنگ کپ سے میریر کر کے چنے کی دال دو کھانے کے چمچ یہ بھی میں نے میریرنگ جو چمچ ہیں اسی سے ہی میریر کیا ہے چاول دو کھانے کے چمچ ٹوٹے ہوئے چاول کوئی بھی چاول اس کے لئے کوئی بہت اچھی کوالیٹی کے چاول کھانا ضروری نہیں ہے بسمتی رائس یوز کی ہیں پانی سے اس کو تین سے چار دفعہ دولیں اور آپ اسے دو سے چار گھنٹے یا پھر اوور نائٹ بھی بگو کے رکھ سکتے ہیں ایک میں نے میڈیم سائز کی چکن ہے بارہ سو گرام اس کا ویٹ ہے پوری چکن یوز کی ہے ہڈی کے ساتھ ہڈی کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے گوش یوز کرنا ہے پانی جتنی بھی ضرورت اتنی ڈالنے کی یقنی اس کی بنج ہے ایک چائے کا چمچ زیرہ چھے میں نے سبز الائچی یوز کی ہیں چار لونگ ایک کالی الائچی ایک چھوٹا سا تکرہ دارچینی کا اور آدھا پھول جو ہے وہ بادیان کا ہے ایک چائے کا چمچ دنیا کا پاودر آدھی چائے کا چمچ ثابت کالی مرچے ایک چھٹکی حلدی آدھی چائے کا چمچ لال مرچے نمک آپ اپنے ذائقی کے مطابق ڈال سکتے ہیں ان سب مسالوں کو چکن اور پانی کے اندر ہی ڈال دیں گے ایک کھانے کا چمچ بڑھ کے لیسن کا پیسٹ چار سے پانچ ہری مرچے یہ ہری مرچے بہت تیکھی نہیں ہیں آپ اپنے ذائقی کے مطابق ہم زیادہ کر سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کون سی ہری مرچ یوز کریں کچھ ہری مرچے بہت تیکھی ہوتی ہیں اور اس حلیم میں مین سائی کا ہری مرچ کا ہی آئے گا ایک کھانے کا چمچ ادھرک کا پیسٹ ہیدربادی حلیم جو اس میں زیادہ ہری مرچوں کا ہی یوز کیا جاتا ہے بارہ سے پندرہ پودینے کے پتے اور ایک چوتھائی کب دنیا یہ ساتھ میں ہی ڈال دینا تھا لیکن میں بھول گئی تھی اس لیے میں نے اس کو بعد میں ڈالا ہے اب اس کو ایک گھنٹے کے لیے یا پھر اتنی دیر کے لیے ڈک کے پکائیں گے کہ گوشت جو ہے چکن اچھی طرح سے پک جے ٹینڈر ہو جائے بہت زیادہ سوفٹ ہو گیا ہے ایک گھنٹہ لگا تھا اس کو اور جو ہم لوگوں نے ڈالیں اور دلیا ہم لوگوں نے بھگو کے رکھا تھا وہ ڈالیں گے کور کریں گے ڈیر گھنٹہ یا پھر اتنی دیر کے لیے اس کو پکائیں گے کہ ڈالیں چی طرح سے نرم ہو جی یہ ٹائمنگ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے ڈالوں کو بھگونے میں ٹائم کتنا لگایا تھا مطلب کہ ڈالیا دون ڈال ہے اگر تو آپ لوگوں کے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں ہے تو مینول لکری کے چمچ سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں چکن جو تھا اس کو آپ لوگ چاہیں تو باریک باریک شرٹ بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کو بہت باریک نہیں کیا بس چھوٹے چھوٹے میں نے اس کو پیسیس میں ڈی بون کر لیا ہڈی سیاہ لہدہ کر لیا بس اس کو بھی اسی میں شامل کر دیں گے اب یہاں پہ آپ لوگ الیکٹرک بیٹر کا یوز کر کے اس کو بیٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ لکری کا چمچ یوز کر سکتے ہیں اس میں زیادہ تر گول لکری کا جو چمچ آتا ہے وہ یوز کیا جاتا ہے میرے پاس یہی تھا تو میں نے یہی یوز کر لیا اپنی ان ویورز کے لیے جن کے پاس الیکٹرک کا بیٹر نہیں ہے تو وہ اس طرح لکری کے چمچ سے بھی کر سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ اگر تو آپ لوگ میری ریسپی کو فالو کرتی ہیں تو ایوز سجیسٹ کہ آپ لوگ میری گرم مسالہ کی ریسپی کو ضرور چیک کیجئے گرم مسالہ اگر ڈیفرنٹ ہوگا تو پھر ٹیسٹ پھر ڈیفرنٹ آئے گا اگر آپ لوگ بزار کا گرم مسالہ یوز کرتی ہیں تو آپ اسی کے مطابق ڈالے گا گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ اتنی حالیم کے لیے بہت ہے ایک چوتائی کپ کوکنگ آئل گرم کر کے اس کو پھر حالیم کے اوپر ڈالیں گے اس کے اندر تڑکے کے لیے کوئی چیز نہیں ڈالنی صرف کوکنگ آئل اور اسی کوکنگ آئل میں میں نے پیاز لال کی تھی سیم آئل میں نے یوز کی ہے ڈک کر اس کو کور کر کے پکائیں گے آج سے دس منٹ کے لیے بہت ہی ہلکی آنچ پہ اتنی تڑکے لیے جتنی بھی آپ کو تھکنس پسند ہے مجھے پرسنلی حالیم بہت زیادہ گاری نہیں پسند ابھی یہ گرم ہے تو اس طرح ہے ابھی تھنڈی ہو کر تو یہ زیادہ گاری ہو جائے گی لیکن آپ کے اپنی مرضی اگر آپ لوگوں کو بہت گاری کرنی ہے تو آپ اس کو تو ادھر کے لیے اور پکا لیں بہت ہی زیادہ مزے کی حالیم بنتی ہے اس کے اوپر میں نے پیاز لال کر کے رکھی ہوئی تھی فرائیڈ انین وہ ڈالیا ہے گر کی یوز کریں زیادہ اچھی بات ہے چاٹ مسالہ اور چلی فلیکس ڈالیں اس کے اوپر ادھرگواری کا ٹی وی ہری مرچیں پودینہ دنیا لیمون اپنی مرضی سے اب اس کو گارنش کریں بہت ہی مزے کی حالیم ایسیل بہت زیادہ سپائیسی نہیں ہے لیکن آپ اس کے اوپر اپنی مرضی سے چلی فلیکس چاٹ مسالہ لمن جوس ہری مرچے سب چیزیں ڈال کے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو ارجسٹ کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ مزے کی حالیم بنتی ہے یقین جانے اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت ہی کمال کا ہے اور بہت آسان ہے آپ نے دیکھا بہت آسانی سے یہ حالیم بن کے بلکل ریڈی ہو گئی ہے یہ حالیم ہماری جو تریڈیشنل حالیم ہے جو کافی ساری دالوں کو مکس کر کے بنائی جاتی ہے اس سے کافی ڈیفرنٹ ہے اور آسان بھی ہے انشاءاللہ میں اپنی تریڈیشنل حالیم ہے اس کی ریسپی بھی ضرور شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ایک دفعہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائ کیجئے گا جو لوگ میری ریسپی کو ٹرائ کرتے ہیں اور میرے ساتھ پکچر شیئر کرتے ہیں اس ریسپی کو آپ لوگ نے ایک دفعہ ٹرائ کرنا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ کو یہ بہت آسان دانے باری ہے میں نے اس کو گھر کے بنے نان کے ساتھ سرف کیا تھا آپ چاہیں تو روٹی کے ساتھ سرف کریں چاب کے ساتھ سرف کریں یہ آپ کی مرضی ہے جس پکچر ہمیشہ کی طرح آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کر سکتے فیس بک یا پھر انسٹر گرام پہ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو مست نہ ہو اللہ حافظ